بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس امامے کا ایک خاص نام تھا وہ نام تھا صحاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خاص سنت یہ تھی آپ کا طرز عمل یہ تھا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنی ہر چیز کا ایک نام رکھ دیتے تھے ہر شئے کا نام رکھ دیتے تھے ردا کا نام رکھ دیتے تھے دو تین ردائیں تھیں تو ہر ردا کا نام الگ الگ تھا سواریوں کے نام الگ الگ رکھ دیئے تھے آپ کے پاس اگر دو امامے تھے تو دونوں کے نام الگ الگ تھے تو ایک خاص امامہ تھا جو آپ کو بہت پسند تھا بہت عزیز تھا اس کا نام آپ نے رکھا تھا صحاب صحاب کے معنی بادل کے بھی ہیں عبر اس امامے کا نام تھا صحاب توجہ ہے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اس امامے کا رنگ نہائیتی خوشنمہ گلابی رنگ تھا اور یہ امامہ حضور اس وقت پہنے ہوئے تھے جب آپ آخری حج سے واپس آ رہے تھے جب واپس آ رہے تھے اس وقت یہ امامہ آپ زیب سر فرمائے ہوئے تھے اور جب ایک خاص مقام پہ پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ اب بس یہیں ٹھہر جائیے اور اکیلے نہ ٹھہر ہیے گا سب کو روکیے جو آگے بڑھ گئے ہیں انہیں واپس بلائیے جو پیچھے ہیں ان کا انتظار کیجئے جب سب جمع ہو جائیں تو پھر آپ یہاں ایک مجلس پڑھئیے ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد یہاں پر آپ ایک خطبہ ارشاد فرمائیے اور اللہ کا وہ پیغام پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل ہو چکا ہے اب وہ پیغام پہنچا دیجئے جو نازل ہو چکا ہے عجب انداز ہے جو آپ پر نازل کر دیا گیا ہے وہ پہنچا دیجئے میں قسم دے کر قرآن کی تمام مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کبھی ایسا ہوا کہ کوئی پیغام آیا اور حضور نے نہ پہنچایا ہو کوئی پیغام ایسا یعنی کوئی آیت آئی ہو اس میں کوئی حکم نازل ہوا ہو چاہے وہ اعتقاد سے متعلق ہو اور چاہے چاہے وہ حقائق ایمان سے متعلق ہو یا ارکان عمل سے متعلق ہو عبادات سے متعلق ہو یا معاملات سے متعلق ہو کوئی حکم آیا ہو اور حضور نے نہ پہنچایا ہو نہ سنایا ہو اصلا متصور نہیں ہے یہ بات اس کے معنی ہے کہ جتنے پیغام جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے وہ سب حضور فوراں سنا دیتے تھے اب کون سا ایسا پیغام تھا جو جبرائیل خود کہہ رہے ہیں کہ جو آپ پر نازل تو کیا جا چکا ہے اب وہ آپ سنا دیجئے غرف ہمارے ہیں جستجو کیجئے پورے قرآن میں کہ وہ کون سا پیغام ہے کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیکم ربک اے رسول پہنچا دیجئے تبلیغ کر دیجئے پہنچا دیجئے وہ حکم وہ بات جو آپ پر نازل کی جا چکی ہے اب قرآن مجید میں صرف ایک مقام ہے جہاں اس ماں سے ملتا جلتا ایک ماں موجود ہے یا ایہا الرسول بلغ کیا بلغ ماں میم الف ماں یہ دو حرف کا ایک کلمہ ہے کبھی کبھی دو حرف کا ایک کلمہ کیا قیامت کا کلمہ ہوتا ہے کہ اس کی تشریح و تفسیر میں سیکڑوں صفحے لکھے جائیں تب بھی حق ادا نہ ہو یہ قرآن ہے کوئی اور کتاب تھوڑی ہے یہ تو دو حرفی کلمہ ہے قرآن میں تو ایک حرف کا کلمہ بھی ایسا موجود ہے کہ جس کی تفسیر لکھنے بیٹھئے تو کبھی مکمل نہیں ہوگی اور ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے وہیں پہلا حرف بائے بسم اللہ یہ بے ایک حرف نہیں ہے ایک مکمل کلمہ ہے بہرحال اس میں اسرار ہیں حکمتیں ہیں رموز ہیں اس مقام پر حضور جو امامہ پہنے ہوئے تھے وہ امامہ گلابی تھا یا اس امامہ کا نام صحاب تھا حضور نے وہ امامہ حضرت علی علیہ السلام کے سر مبارک پر باندھا اور علی کا ہاتھ ہاتھ میں لے کر کہا من کنتو مولا یہ آپ سنتے رہتے ہیں وجد کرتے رہتے ہیں آپ کی روح وجد کرتی رہتی ہے اور یہ وجد علامت کمال ایمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے بعد سے حضرت خود اب وہ امامہ تو بخش دیا نا اب روایت میں یہ ہے کہ جب جناب امیر علیہ السلام کبھی بھی وہ امامہ پہن کے آتے تھے تو حضور خوش ہو کے کہتے ہیں دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں خوش ہو کے فرماتے ہیں دیکھو علی صحاب میں آ رہے ہیں اس روایت کا پس منظر یہ ہے اب لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ قوم دیوانہ ہے اور یہ کہتی ہے کہ علی صحاب میں آتے ہیں یعنی علی بادلوں میں آتے ہیں بادلوں میں یہ سکت تھوڑی ہے کہ علی کا بار اٹھا سکے علی کا بار اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو دوش ختم نبوت ہے صلوات پڑھیں محمد وعالی اکبل انتر صلوات پڑھیں